پیار کو پانے کے زد اور انتقام آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہانیاں سنی ہوگی لیکن ہم جو آپ کو بتانے والے ہیں وہ کچھ ایسا ہے کی جان کر آپ حیران ہو جائیں گے ریل لائف کی سٹوری کو ریل میں ہوتا پائیں گے بیہار کے کٹھیار میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کے کلپنا آپ نہیں کر سکتے ایک لڑکی نے کچھ ایسا کر دیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ایک پریمکا نے جیل میں بند اپنے پریمی کو جیل کے سلاکھوں سے باہر نکالنے کے لیے ایسی ساجش رچی جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے پریمکا نے اپنے پریمی کے دوست سے ہی خود ہاتھ میں گولی مروا کر اسے شخص کو فزانے کی کوشش کی جس کے قارن اس کا عاشق کٹھیار جیل میں بند سلاکھوں کے بھی تر ہے دراصل پریمکا چاہتی تھی کہ اس کے اوپر گولی جلانے کے معاملے میں اس کے پریمی پر آروپ لگانے والے جیل چلے جائیں تاکہ ان پر پرانے معاملوں کو سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ دے کر مجبور کر دیا جائے لیکن کٹھیار پریمکا کے ان سبھی منصوبوں پر پانی فیر کر یہ ثابت کر دیا کی قانون کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں پریمکا نے اس معاملے میں ساجش کا خلاصہ کردے ہوئے لڑکی سہید چار لوگوں کو گرفتار کر دیا چلیے اب آپ کو پورا معاملہ سمجھاتے ہیں دراصل کٹھیار کے نگر تھانک شیطر میں پیتے نو نومبر کو رات آٹھ بجے ایک لڑکی جس کا نام خوشی گماری ہے اسے گولی لگتی ہے اور وہ گھائل ہو جاتی ہے اس معاملے میں پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا تو سنسری خیز خلاصہ ہوا اس کے بعد پولیس نے اسے لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا جسے آٹھ نومبر کو گولی ماری گئی تھی پولیس کے مطابق لڑکی نے جیل میں بند اپنے پریمی کو باہر نکالنے کے لیے پوری سہجش رچی تھی کٹھیار جیل میں لڑکی کا پریمی راجہ صاحب بند ہے پریمی راجہ صاحب کو باہر نکالنے کے لیے لڑکی خوشی نے تین آنے لوگوں کے ساتھ مل کر سہجش رچی لڑکی نے خود کو گولی مروا کر گھائل کر لیا اس میں لڑکی نے خود پر گولی چلانے کا آروپی انکت کمار کو بتاتے ہوئے پراتمی کے درج کروائی تھی خوشی نے جس انکت کے خلاف معاملہ درج کر آیا تھا پولیس نے اسے گرفتار کیا اور پوچھتاچ شروع کی اس میں انکت کے کچھ الگ ہی کہانی پتہ چلی گھٹنا کے تار جیل میں بند پریمی راجہ سے جڑا اس پی نے بتایا کہ اس گھٹنا کے تار جیل میں بند راجہ صاحب سے جڑا ہے راجہ صاحب روشن صاحب تیاکان باملے میں جیل میں بند ہے خوشی کماری راجہ صاحب سے پیار کر دی خوشی کماری خود پر سارجشن کاتلانہ حملہ کروا کر مرتک روشن صاحب کے بھائی انکت کو جیل بھیجنا چاہتی دی تاکہ جیل میں بند اس کا پریمی راجہ صاحب انکت کو پرتارت کر معاملے میں سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈال سکے اس سے راجہ صاحب کی جیل سے نکلنے میں مدد ہو سکے نیشنل ٹیسک نیو سلاید بیہار